اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے یاور مرچنڈ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مرچنڈ ٹی وی ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین شدید بیمار ہو گئے تو امام علی علیہ السلام اور بیوی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ نے منت مانی کہ اے میرے اللہ جب ہمارے دونوں شہزادے صحت یاب ہوں گے تو ہم تین دن تیرے لئے روزہ رکھیں گے اللہ کے کرم سے دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے تو امام علی علیہ السلام نے بیوی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا فاطمہ ہم نے جو حسن اور حسین کی صحت یابی کے لئے روزے کی نیت کی تھی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ روزہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ افطار کریں بیوی فاطمہ زہرہ نے فرمایا یا علی شہرِ خدا اس سے بہتر اور کیا ہوگا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ افطار بھی ساتھ کریں گے اللہ کے رسول کو جب یہ علم ہوا تو آپ اپنے مبارک قدم لئے بیوی فاطمہ تززہرہ سلام اللہ علیہ کے گھر آگئے گھر میں اس وقت سہری کے لئے سوائے پانی کے کچھ بھی نہ تھا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی ہے آپ نے پانی پیا اور روزے کی نیت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے امام علی علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا بیوی فاطمہ تززہرہ سلام اللہ علیہ نے ایسے ہی کیا اور وہ جو ننے شہزادے حسن و حسین جو بہت ہی کمسن تھے انہوں نے اپنے نانا اپنے بابا اپنی ماں کو دیکھا تو دست عدف کو جوڑ کے عرض کرنے لگے اے نانا جان اے ابا جان اے امی جان جب آپ اللہ کے عشق پہ پانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ کے عشق میں روزہ رکھیں ان پاک ہستیوں نے حسن و حسین کا ماتھا چوما اور پنجتن پاک نے روزہ رکھ دیا امام علی علیہ السلام مزدوری کے لیے گھر سے باہر گئے اور مزدوری کرنے کے بعد آپ بازار سے جو لے کے اپنے گھر واپس آئے بی بی فاطمہ تززہرہ سلام اللہ علیہہ نے ان کو پیس کے پانچ روٹیاں بنائی افتاری کا وقت قریب آنے لگا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوئے پنجتن پاک کا دسترخان سجا حسن و حسین بی بی فاطمہ تززہرہ امام علی اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخان پر بیٹھے اور پانچ روٹیاں پنجتن پاک میں تقسیم کی اب جیسے ہی روزہ کھننے کا وقت قریب آنے لگا اتنی دیر میں دروازے پہ کوئی آیا اور کہنے لگا میں گریب ہوں فقیر ہوں اللہ کے نام پہ مجھے کوئی روٹی کھلائے اللہ کے محبوب نے جیسے ہی سنا آپ نے فرمایا علی یہ میرے حصے کی روٹی لو اور اس سوالی کو دو امام علی نے فرمایا یا رسول اللہ اس مستق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گا بی بی فاطمہ تززہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا بابا جان اس مستق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گی امام حسن و حسین نے فرمایا نانا جان اس مستق کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دیں گے بس امام علی پانچوں روٹیاں جو پنجتن پاک کے حصے کی تھی دروازے پہ آئے اور اس فقیر کو دے دی اور سب نے پانی سے روزہ افطار کیا اور اللہ کا شکر کیا اللہ کے محبوب نے فرمایا ہم روزہ کل رکھیں گے پھر سے سہری کا وقت آیا سب نے پانی سے سہری کی اور ویسے ہی امام علی علیہ السلام مزدوری کے لیے باہر گئے شام کو اتنے جول آئے جس سے پانچ روٹیاں بن سکے بی بی فاطمہ تززہرہ سلام اللہ علیہ نے ویسے ہی پانچ روٹیاں بنائی اور دستخان بچھایا اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے جیسے ہی افطار کا وقت قریب آیا تو دروازے پہ پھر سے کوئی آیا اور کہنے لگا میں یتیم ہوں ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے کھانا کھلائے اللہ کے رسول نے فرمایا علی میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے کے آؤ امام علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گا جناب سیدہ نے فرمایا بابا جان میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گی حسن و حسین نے فرمایا نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیں گے پنجتن پاک کی پانچوں روٹیاں اس یتیم کو جاں ملی اور پنجتن پاک نے پانی کے ساتھ افطار کر کے اللہ کا شکر کیا اور یہ تھے پایا کہ کل روزہ رکھیں گے تو ویسے ہی پنجتن پاک نے پانی کے ساتھ سہری کی اور امام علی مزدوری کرنے کے لئے گھر سے باہر گئے پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنی جو لائے کہ پانچ روٹیاں بن سکے بی بی فاطمہ زہرہ نے پانچوں روٹیاں بنائی اور دسترخان پہ سجائی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے پنجتن پاک دسترخان پر بیٹھے افطار کا وقت قریب آنے لگا تو دروازے پہ آواز آئی میں ابھی ابھی قید سے ریاں ہوا ہوں اور بہت بوکھا ہوں مجھے یہ معلوم ہوا کہ مدینے میں اس گھر سے زیادہ سکی کوئی نہیں ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس بوکھے قیدی کو کھانا کھلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرہ کے فرمانے لگے علی میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے کے آؤ امام علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گا بی بی فاطمہ زہرہ نے فرمایا بابا جان میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گی حسن و حسین فرمانے لگے نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیں گے بس جیسے ہی امام علی علیہ السلام پنجتن پاک کی پانچوں روٹیاں اس قیدی کو دے کے واپس آنے لگے تو اتنی دیر میں جبریل امین نازل ہوا اور فرمانے لگے کہ اللہ نے آپ پنجتن پاک کی شان میں سورہ تہر کو نازل کر دیا کہ آپ مساکین یتیم اور حصیر کو اللہ کے عشق میں خود بکا رہ کے کھانا کھلاتے ہیں اور مساکین یتیم اور حصیر کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھانا اللہ کے لیے دیتے ہیں اس کا بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے ہیں اللہ کا سلام ہو آپ پنجتن پاک پر اور اللہ نے آپ پنجتن پاک کے ان تین روزوں کو آنے والی امت کے لیے سرات مستقیم کا ایک چراغ رکھا سلام ہو جبریل امین پر سلام ہو حسن و حسین پر سلام ہو جناب فاطمہ امت الزہرہ پر سلام ہو شیرِ خدا علی ابن ابی طالب پر سلام ہو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے لئے 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 موسیقی